اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرے جلہزہ کا روزہ اور اس کے فضائل یہاں پر میں مختصر بتاؤں گا کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن کا روزہ ایک جلہزہ سے لے کر دلہجہ کی ایک تاریخ سے پہلی تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک روزہ رکھنا چاہیے فضیلت اس کی موجود ہے ایک تاریخ سے ایسا نہیں ہے کہ صرف نو تاریخ کا عرفہ کا روزہ عرفہ سوم عرفہ جیسے کہتے ہیں میں نے اس کے متعلق ایک مستقل ویڈیو بھی ڈالی ہے کہ سوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے نو تاریخ دلہجہ کی نو تاریخ کی فضیلت ایک الگ سے فضیلت ہے لیکن ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک بھی فضیلت کم نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک روزہ رکھتا ہے یا پھر صرف ایک تاریخ کا بھی روزہ رکھتا ہے جلی vintage کی جلعجہ کے مہینے میں جلعجہ کے مہینے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جلعجہ کی پہلی تاریخ ہو یا دوسری تاریخ ہو تیسری تاریخ ہو کسی بھی تاریخ میں ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ کیونکہ دس تاریخ تو بقرائید ہے تو بقرائید کے دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے تو اس لئے میں ارزیہ کر رہا تھا کہ دس تاریخ کا روزہ تو حرام ہے شریعت میں اجازت نہیں ہے حرام ہے حرام دس تاریخ جلعزہ کی دس تاریخ کا روزہ لیکن ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک روزہ رکھنا چاہیے آپ مکمل نو روزے رکھیں ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک مکمل لگاتار روزہ رکھئے یا پھر کسی بھی دن ایک تاریخ کا روزہ رکھ لیجئے دو تاریخ کا بھی چاہیں رکھئے تین تاریخ کا بھی چاہیں گے رکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مکمل ایک تاریخ سے لے کر دس تاریخ نو تاریخ تک دس تاریخ کے تو حرام ہے ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک ہی روزہ رکھنا ہے مکمل روزہ رکھیں گے نہیں ایسا نہیں ہے آپ ان دنوں میں نو دنوں میں جتنا بھی دن چاہیں گے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ان نو دنوں میں ایک روزہ رکھنا ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے اگر آپ ایک دن کا روزہ رکھیں گے ایک سال روزہ رکھنے کا سواب ملے گا حدیث میں آیا ہے میں بھی انسان اللہ حوالہ دوں گا جیسا کہ میں حوالہ دے رہا ہوں آپ اگر دیکھنا چاہئے تو تیرمی شریف کھول کر دیکھئے حدیث نمبر 758 پہ اور اس کے لئے اور جو میں بہت کچھ بتاؤں گا آپ کو مختصر معارف قرآن مجیل نمبر 3 صفحہ نمبر 730 پہ اسلامی مہینوں کے فضائل و حکام صفحہ نمبر 221 کھول کر دیکھئے گا میں وہی سے بتا رہا ہوں آپ کو تو عرض یہ کر رہا تھا ہر دن کا روزہ ایک تاریخ سے لے کر نو جلجہ تک ہر دن کا روزہ ہر دن کا روزہ سال کے روزے کا ثواب مل گئے آپ کو اور اگر آپ صرف تین تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تب بھی ایک سال کا روزہ کیونکہ تین تاریخ صرف رکھیں اور اگر دو روزہ رکھتے ہیں تو پھر دو سال اگر چار روزہ رکھتے ہیں تو چار سال چھے روزہ رکھتے ہیں تو چھے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا آپ کو اسی لئے یہ فضیلت ہاتھ سے جانے نہ دیں کوشش کریں اثر جلحجہ میں جلحجہ کی ایک تاریخ سے لے کر نو تاریخ تک روزہ رکھنے کی کوشش کریں اگر آپ سے ممکن ہو سکے طاقت ہے قوت ہے مکمل روزہ رکھنے کی کوشش کریں ایک سے لے کر نو تک ہر دن روزہ رکھئے بہت بڑا ثواب ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں ان کی راتوں میں عبادت کرنا دن میں تو روزہ رکھنا روزہ کی فضیلت ایک روزہ کی فضیلت ایک سال روزہ کے برابر ہے اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے اگر کوئی ان کی راتوں میں عبادت کرے گا ایک جلحجہ سے لے کر عبادت کی جہاں تک بات ہے راتوں کی یہ ایک جلحجہ سے دس جلحجہ تک کیونکہ دس میں تو روزہ حرام ہے اس لئے روزہ کی بات نہیں آئے گی لیکن اثر جلحجہ میں دس تاریخ بھی سامل ہے ایک تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک جو ہے روزہ رکھنے کی جو ہے یہ دس تاریخ میں تو حرام ہے لیکن نو تاریخ میں روزہ نو تک روزہ رکھ سکتے ہیں جہاں تک عبادت کی بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات کے عبادت ایک رات کی عبادت شبے قدر میں عبادت کے برابر ہے اتنی بڑی فضیلت اللہ اکبر یاد رکھیں اثر جلحجہ میں رات میں عبادت کرنا شبے قدر میں عبادت کے برابر ہے میں حدیث حدیث موجودے میں نے حدیث پیش کر دی ہے ہر رات کے عبادت شبے قدر کے برابر ہے حدیث موجودے ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں حوالے میں نے دے دی ہیں اللہ تعالیٰ ان راتوں میں عبادت کی توفیق اطاف فرمائے ان کی دنوں میں ان اثر جلحجہ میں دنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے روزہ رکھنے کی کوشش کریں راتوں میں عبادت کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے شریعت پر عمل کرنے والا بنائے آمین یارب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں